اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو کام تو ہم سب ہی کرتے ہیں کیونکہ اگر جینا ہے تو کام تو کرنا ہی ہوگا لیکن کچھ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں کہ جیسے ان کے سر پر بندوق رکھ کر کام کروایا جا رہا ہو تو وہیں کچھ لوگ کام کو کرنے میں اپنا پورا دھیان دل اور دماغ لگاتے ہیں اور کام کو بالکل ماسٹر پیس بنا کر رکھ دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لوگ دکھائیں گے جن کے کام کرنے کا طریقہ دیکھ کر آپ کی ہوش اٹھ جائیں گے سب سے پہلے ان جناب کو دیکھیں اس نے سوچا کہ کون ایک ایک لکڑی کی شیٹ کو ہاتھ سے اٹھائے پھر اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور کچھ اس طرح سے اپنے پاؤں کی مدد سے ہی اس کام کو چند منٹوں میں کر دیا دوستو اس کام کو کرنے کی غلطی آپ غلطی سے بھی مت کرنا کیونکہ آنکھ بند کر کے اتنے پرفیکٹ طریقے سے میٹ کو کاٹنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی جب انسان کو کسانی کرنی پڑتی ہے تو مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن اگر انسانی محترمہ جیسا ہو تب تو کوئی مشکلی نہیں ہے دوستو عام طور پر اگر گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو اس کو چینج کرنے میں 15 سے 20 منٹ لگ جاتے ہیں لیکن یہ کام ایک ریس کے دوران بس کچھ ہی سیکنڈز میں کر لیا جاتا ہے دوستو جب ارادے مضبوط ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حالات کیسے ہیں جیسے کہ آپ اس شخص کو دیکھ ہی سکتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود یہ کس طرح کام کر رہا ہے یہاں ان میڈم کو دیکھیں جو کہ ایک نہیں بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ نوڈلز بنانے میں لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کام کو کتنا تیزی سے کر رہی ہے دوستو جب بات ویلڈنگ کی آتی ہے تو بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ویلڈنگ کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا پر جس حساب سے یہ جناب اس کام کو انجام دے رہے ہیں اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ بھائی صاحب ماں کے پیٹ سے یہ کام سیکھ کر رہے ہیں کسی چیز کو بلکل پرفیکٹ سائز میں کٹنے کا کام تو کوئی اب بھائی صاحب سے سیکھے جو مشین کی طرح ہاتھوں کو چلا کر انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹتے چلے جا رہے ہیں گھر پر سلائی کا کام تو آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا لیکن ان جناب کے ہاتھوں میں تو جادو ہے دیکھیں کس طرح سے یہ اس کام کو کتنی جلدی نپٹا رہے ہیں اب اس لڑکی کو دیکھیں جو کہ ایک چپل پر سٹیمپ لگانے کا کام کر رہی ہے کام بے شک چھوٹا اور آسان ہے لیکن اس لڑکی کی سپیڈ دیکھنے لائک ہے اگر آپ بھی کینچی سے کپڑے کاٹنے میں دیر لگا دیتے ہیں تو ذرا ان جناب کو دیکھیں جن کا کام کرنے کا طریقہ نیرالہ ہے دوستو پیکنگ کا کام دنیا بھر کے بورنگ کاموں میں سے ایک ہے لیکن اگر آپ کے پاس سپیڈ ہے تو یہ کام بھی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے دوستو اب تک آپ لوگوں نے صرف جوز پیا ہوگا لیکن اب ذرا جوز کو بن کر پیک ہوتے بھی دیکھ لیں دوستو ویسے بیک بنانے کے کام میں بھی ان میڈم کا کوئی جواب نہیں ہے دوستو اس شخص کے کام کو دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے دوستو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ویلڈنگ مشین کے ساتھ کام کرنا جتنا ہی آسان دیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے لیکن اس خطرناک کام کو کچھ لوگ بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں دوستو اب ان جناب کا شیلز نکالنے کا یہ طریقہ دیکھیں دیکھیں کتنی تیزی سے یہ کر رہے ہیں اس لڑکی کو دیکھیں جو کہ کتنی تیزی سے پیپر کو سیٹ کر رہی ہے اب اس شخص کو دیکھیں جو اتنی بڑی کٹنگ مشین کے ساتھ اس لکڑی کو کاٹ رہا ہے جیسے اس کے لیے یہ کوئی کھیل کا کام ہو دوستو کھیتی کرتے تو آپ نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا لیکن کیا کبھی سوٹ بوٹ پہنے اور مشین سے کھیتی کرتے کسی کو دیکھا ہے اب ذرا ٹائلز کو پینٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ اپنے کام کو اتنی تیزی سے اور پرفیکٹ طریقے سے کر رہے ہیں دوستو پیکنگ کرنا مشکل کام ہے یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن اگر سمان کو گھن کر پیک کرنا ہو تو یہ اور بھی زیادہ مشکل کا کام ہوتا ہے اب اس چھوٹے لڑکے کو دیکھیں جو کہ کھانے کے پیک کو کتنی تیزی سے پیک کر رہا ہے اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو پکا اس شف کے کھانا بناتے طریقے کو دیکھ کر آپ کے موں میں بھی پانی آ گیا ہوگا اب اس ورکر کو دیکھیں جو کہ اپنا کام پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ کتنی تیزی سے کر رہا ہے دوستو آپ نے مٹی کے گملوں میں پودے ضرور لگائیں ہوں گے چلیہ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بنائے کیسے جاتے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوگے کہ بھلا یہ شخص کس چیز کی کٹائی کر رہا ہے لیکن جب آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سج میں اس شخص میں کافی ٹائلنٹ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس ہی ترائی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسی نور دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیتا تو اسے لائک کومیٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکس ورواچین